موسیقی 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 جنوبی پنجاب اور بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے اسمان کاکر صاحب یہ دو اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہماری دسکرمنیشن ہوئی ہے ہمارے ساتھنا انصافی ہوئی ہے ہماری شنوائی نہیں ہوئی ہے ہماری دیمانڈ ہے صوبہ ہزارہ کی تحریک چلی تھی جس میں بابا ایدر زمان آج کل شپے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں اسی طرح یہ اب تحریک جو ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایڈمنسٹریٹیو اس سے نہیں ہوگی یہ لسانی بنیاد پر کئی نہ ہو جائے اور جس کیلئے ہمارے ملک کو نقصان بھی پہنچ سکتے ہیں ڈرکٹر صاحب مسئلہ یہ کہ سراکی صوبہ جو ہیں یہ ملک کی کسی پارٹی کی بھی منشور کا حیث ہے یہ صرف اشتنخواہ ملائم پارٹی کا منشور کا حیث ہے کہ سراکی ایک قوم ہے اس کا اپنا صوبہ ہونا چاہے ہیں چالیس سال سے ہمارے یہ مطالب بات یہ ہے کہ سراکی صوبہ پہ آپ سیاست ہو رہے ہیں اور سیاست بھی اسٹیبلیشمنٹ کر رہے ہیں اس کو علیدہ کر کے وہاں پر جائیں آلائنس بنایا پھر آلائنس کو جائیں پی ٹائے میں عظم کر دیا ایک سٹیٹریجی ہے سادہ کام نہیں ہے ایک ایسے لوگ خود بخود آگئے مران خان نے اس کو کنوینس کر کے مران خان کو جائیں وہ ایک کام کر کے صرف وہاں جا کر جو اس کے وجودگی میں جائیں وہ اعلام کرتے ہیں جو اب بی با فارٹی ہے ہمارے صوبہ میں جائیں یہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت اس کے آبا واجدہ جو ہیں انگریز کے ساتھ تھے وہاں پر پھر سکھ آئے ہوئے تھے اس کے ساتھ تھے یا یا خان کے ساتھ تھے آیو خان کے ساتھ تھے زیولہ کے ساتھ تھے مشرب کے ساتھ تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے جیب کے لوگ ہیں چاہے کل کوئی آج جائیں کوئی اسرائیلی ڈیموکرٹک پارٹی بنا لیں اگر وہ اسے کہہ دیں اسے نشامل ہوں گے یہ اس کے جیب کے لوگ ہیں کیونکہ وہاں پر یہ لوگ جائیں بعض فیوڈل ہیں بعض نواب ہیں بعض سردار ہیں اس زمانوں سے جائیں اسٹیبلشمنٹ نے اس کے علاقوں میں دوسری پارٹیوں کو وہاں پر پھر پھر نہیں دیا آپ لوگوں کے ساتھ اور نیشنل پارٹی سے بھی تو نواب اور سردار ہیں آپ لوگ کے پاس بھی تو نواب اور سردار ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو فشتون نواب سردار ہیں وہ ڈیموکرٹک بھی ہے وہ اس کی اتنے اثر بھی نہیں نہیں یہ تو بات سچے نہیں بلوش سردار پچھان تو کہتے ہیں نواب میں مقبل ہے ہاں وہاں پچھان تو نواب کے برابر ہے اس کے حصے جو ہیں وہاں پر بلوش سردار اور نواب جو ہیں بہت طاقتور ہیں بہت طاقتور ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں تو لہٰذا ان لوگوں نے بنایا ایم ایم ای بھی بن گئی درمیان میں جو ہیں باپ اور ماں پھر وہاں پر جو ہیں پی ٹی آئی کا اور وہاں پر جنوبی خیبر پرستوں خواہ جنوبی آزلہ جائیں وہاں پر بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے لگی مہروت گروپ کے ساتھ جو ہیں آلائنس کیا یہ آلائنس وہ لوگ بنا رہے ہیں پلیٹ میں ڈے کر جائیں پھر وہ جا کر جائیں پریس کانفرنس کر لیتے ہیں مگر یہ سارے آلائنسز ناکام ہوں گے اس آلیکشن میں بومشر صاحب نے سو ایک سو آٹھ پانچ دس نوے سیٹیں اس کو مل گئی اور وہ ایک سٹرانگ اپوزیشن بن جاتی ہے آپ نہیں سمجھتے اگر وہ ایک سٹرانگ اپوزیشن بھی بن سکتی ہے تو وہ حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے سکتی ہے اس مخلوط حکومت کو کام نہیں کرنے دے گی بات سی ہے اپوزیشن میں بیٹھے یا گورنمنٹ میں بیٹھے نون لیک that is not the issue issue یہ ہے بالکل بات ٹھیک ہے اس کو سٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اپوزیشن سٹرانگ ہونی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پھر یہ ہوگا درنا ہوگا مرنا ہوگا جو بھی ہو the point is different اگر آپ نے democracy لے کے چلنی ہے تو پھر یہ تو ہوتے رہیں گے ساری چاہیے ٹھیک ہے my point is کہ اگر آپ کی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی اپوزیشن اس کے خلاف بہت سٹرانگ ہونی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ایک دو چیزوں کا میں جواب دینا چاہوں گا دیکھیں جو anti establishment narrative ہے وہ بک رہا ہے ٹھیک ہے لیکن it can go either ways میں ذرا تھوڑی سی correction کروں it can go either ways دونوں سائیڈوں میں کسی طرف بھی جا سکتا ہے یہاں تو بکے گا اور وہ anti establishment narrative بکے گا اور بکے گا اور اس پہ جناب لوگ ہو سکتا ہے اس پہ vote ڈال دے ایک اور بھی صورت بن سکتی ہے جو ابھی تک لوگوں کی نظر نہیں جا رہی ہے شاید اکتیس مہی کے بعد جائے وہ یہ ہے کہ جناب دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے کام کہ anti establishment لوگ کے جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں political parties یا politicians نعرے لگا رہے ہیں establishment کے خلاف ہو سکتا ہے ان کا کچھ بھی نہ بنے وہ کیسے وہ اس لیے کہ دیکھیں اکتیس مہی تک تو آپ کے پاس government ہے میان نواز شریف صاحب کی ہی government ہے میری government نہیں ہے آپ کی government نہیں ہے شاید خرقان عباسی صاحب prime minister نے ان کو آپ نے crown minister نہیں بنایا ان کو میان نواز شریف صاحب نے prime minister بنایا میان نواز شریف صاحب کی government ہے اس وقت سو یہ باتیں کوئی نئی جج خریدا جا رہا رہا ۔ کوئی نئی فون پہ بات سن رہا یعنی برانے جیسے قصے ہوتے رہے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں بہت کوششیں تو کی تھی میں نے بہت زرداری صاحب مال بنا رہے تھے اور نواز شریف جو ہے وہ ججز تیار کر رہے تھے جو بھی ہے وہ ایک ہسٹری میں چلا جائے گی پھر ہم لوگ اس پر کہی اور ڈیوی ایٹ کر جائیں گے بات سے آپ لوگ واویلا بہت مچاتے ہیں کہ جی قومی اتصاب دیرو جو ہے وہ کنٹروورشل ہے دیگر ادارے جب آپ لوگوں کے پاس موقع ہوتا ہے آپ لوگ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے آپ لوگ کیوں ریفارمز نہیں داتے آپ نے جیسے عمران خان صاحب کی بھی بات کی تھی میں عمران خان صاحب کو بھی یاد کروں گا وہ جب آئے تھے یہ ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ یہ جو پروسیجر ہے جو طریقہ کار ہے ایڈاپٹ کیا جاتا ہے الیکٹرال پروسیس کا اس میں پری پول رگنگ بھی ہوتی ہے اس کے بعد بھی رگنگ ہوتی ہے اس میں انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے لیکن ابھی وہ دوبارہ اسی کا حصہ بھی بننے جا رہے ہیں ابھی بھی کوئی ایلینز نہیں آئیں گے فرشتے نہیں آئیں گے پریز ایڈنگ آفیسرز وہی ہوں گے تو آپ لوگوں کو جو بیٹ میں سپیس ملتی ہے آپ لوگ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے بعد میں پھر آپ لوگوں کو اس پہ کوئی باویلہ مچانے کی پر شاید مرکنوں ضرورت نہیں پڑنی چاہیے جنرل میں تو اتفاق کرتا ہوں کہ پانون سازی پولٹیشنز کو ہی کرنی ہے جب بھی ہم پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں جب تک پارلیمنٹ موجود ہے تو ہمیں کانون سازی کرنی چاہیے جہاں بھی بھی ایشیوز آتے ہیں تو اس کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہی موجود ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کی طرف ہی دیکھنا چاہیے میں پارڈی کہوں گا پیپلس پارڈی کے ہر دور میں کانون سازی سب سے زیادہ ہوئی ہے ایٹین تمنٹ بھی پیپلس پارڈی کے طور میں دیتا کہ سب پارڈیز نے کوپریٹ کیا ہے تو پولٹیکل جو پولٹیکس کہتے ہی اسی کیوں ہیں کہ بختلف خیالات کے لوگ ہیں ان کو جنرل مفادات پر آپ ساتھ بڑھا دیں تو ہمارا جو آپ پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے آئے گی نواز شریف صاحب کا صرف یہی ہے اور میں عمران خان کے لیے بھی کہوں گا کہ پرائم میسٹر کی پوسٹ پہ ہم کیسے پہنچیں ابھی بھی جو نواز شریف صاحب کا مجھے کیوں نکالا ووٹ کو عزت تو ووٹ کو نواز شریف صاحب نے کون سی عزت دیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پھر بھی ووٹ کو عزت نہیں دیں گے اگر ان کو یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے تو ووٹ کو عزت یہ نہیں ہے کہ نواز شریف پرائم میسٹر بنے ووٹ کو عزت یہ نہیں ہے کہ کوئی اور پرائم میسٹر بنے ووٹ کو عزت کی ہے کہ حقیقی طور پر کانوسازش کریں آپ ایکچول مسائل پہ ڈیموکریسی پہ آپ ٹرسٹ کریں اور اس کو بچانے کے لیے قوم کریں تو جب تک لوگوں کے مسائل کی طرف ہم نہیں جائیں گے نواز شریف صاحب نے ووٹ کی تو عزت تب بھی تھی جب یوسف رزال گلانی نکل نکل نکلے گئے تھے ووٹ کی عزت تب بھی تھی جب بٹو صاحب دیکھیں وہ تو پولٹیکلی ہے نا وہ تو اس کے پولٹیکلی ہے تو میں کہ یہ کہنا ہوں کہ پولٹیشن کی یہ ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے اس کا ریسپانسیبیلٹ کوئی بھی ہو نواز شریف ہو پیپلس پارڈی ہو کوئی بھی ہو تو پولٹیکلی کی زمیں واری بنتی ہے کہ کانون سازی کی طرف جائیں لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ کانون سازی کہیں پہ سلولی ہو رہی ہے یا کہیں پہ کچھ فلاوز ہیں تو کسی کوئی اور آ کر بیٹھ جائے اور اس پہ پولٹیکلی کی کوئی اور نہیں بھر سکتا ہے یہ پروسس ہے آپ نے اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ لوگوں کی پارٹی میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے اپر لیول پر ہم دیکھیں زرداری صاحب کا جو بیانیاں ہیں بڑا اگریسیو ہے اور بہت ہارڈ ریسپانس کرتے ہیں وہ نواز شریف کو خرشید شاہ صاحب جو ہے وہ تھوڑا بہت میسا کے جمہوریت والی لائن پکڑے رکھے ہوئے انہوں نے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم باسٹھ ون ایف کے حوالے سے امنمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں پھر کہیں کہہ دیتے ہیں کہ داروں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے یہ زرداری صاحب کی ٹیکٹس ہیں جو ہمیشہ کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ اس کو ٹیکٹس نہیں کہیں کیونکہ آپ پر اسٹیبلشمنٹ وروسہ نہیں کرتی ہے پیپلز پارڈی کی ایک ہی پالیسی ہے ہم ہم جنرلی جو جو ڈیموکریسی کے مفاد میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں پیپلز پارڈی جنرل کی پالیسی ہے کہ دیموکریسی کے مفاد میں جو بھی لیکن الیکشن کے ٹائم پر آپ لوگوں نے پارٹی کا صدر بنا دیا تھا سب احران ہو گئے سینٹ سے کیسے بھی لانزور ہو گیا نہیں دیکھیں پارٹی کا ہم نے صدر نہیں بنایا تھا ایٹینتھ امنٹ میں انڈو کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کو انڈو کیوں کریں ہمارے 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 چھوڑے سوبوں کے لیے ایک سب سے زیادہ اچھے اچھا تو کام یہ ہی ہوا اچھا اس میں کوئی زیادہ اس کو سب سے فائدہ کس صوبے میں اٹھا ہے ان کے اختیارات میں کہتا ہوں کہ کچھ کلاؤز چینج کرنا چاہیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اقراض ہے ہلتھ کے جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو چینج کرنا چاہیں گے ہائر ایڈکیشن کو کرنا چاہیں گے ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ کے ایشوز پہ ہائر ایڈکیشن وہ پروینشل سبجیکٹ ایٹین کانسٹیشنل ایمینمنٹ میں گیا ہے اور وہ پروینسز کی طرف جانا چاہیے خامخواہ کا جو اچھا یہ یہ اس حوالے سے جو ہے کیونکہ رہیم مندخیل صاحب مروم اللہ ان کو جنفردوس میں جگہ عطا فرمایا بڑی محنف سے رضا ربانی صاحب انہوں نے مل کے ایٹین کانسٹیشنل ایمینمنٹ پاس کی تھی عثمان کاکر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروینس کی جو اپنی ڈومین ہے جو جوریس ڈکشن ہے وہ بھی ایک اس کا حدود اور قیود کا تائین ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایٹین کانسٹیشنل ایمینمنٹ میں کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے اختیارات جو ہیں وہ صوبے اس کو ایسن طریقے سے ادا نہیں کر سکتے آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات ہے ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ میانوہ شریف صاحب نے یہ غلطی کی کہ اس نے اس کو مزید صرف ایک غلطی میں آ رہا ہوں اچھا اس نے یہ غلطی کی کہ اس نے ہم نے بار بار اس کو سنیٹ میں یہ کہا کہ آپ ایک اور پارلمانی آئینی ترمیمی کمیٹری بنا لو جو اٹانوی ترمیم سے جو موضوعات رہ گئے ہیں صبحوں کے حوالے سے اس کو جو ہیں آگے لے جائیں جیسے پشتو بلوچی سندھی پنجابی زبانیں سینٹ کی اختیارات اور اس ملک میں جو ہیں پشتنوں کے ایک متحدہ قومی وعدت صبح جو بلوچستان میں پشتن بیلٹ ہے جسے ہم جنوبی پشتنخواہ کہتے ہیں ہاں پر خیبر پشتنخواہ چکمیوالیوں کو ایک آوانیہ پشتنخواہ پشتنستان کے نام سے ایک صبح میں میں ناچہ ہے لسانی ایڈمینسٹریٹیو لسانی وہ وہ یا ایڈمینسٹریٹیو لسانیات مت کہ ایک قومی یہاں پر کوئی لسان مثال پنجاب ایک قومی صبح ہے سندھ ایک قومی صبح ہے آپ اس کو کیوں خامخار میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے وضاحت تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ جائے نا سر وہ کہیں اور پڑھے لوگ جو ہیلت ہے ایڈوکیشن ہے سو فیصد صبحوں کے حوالے ہونا چاہے ہیں چار سبجٹ کے علاوہ اٹاروی ترمیے میں فوران یہ بھی چاہے ٹیپس پارٹی کیا حکومت تو تھا یا ہم انہوں لیک ہے وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں غیر آئینی طور پر جائے وہاں اٹاروی ترمیم پر کام نہیں اس نے ڈیوالب نہیں کیا سب سبجکٹ سی سائی کے ایک سیکیٹرٹ بھی انہوں نے نہیں بنایا پوراں ہونا چاہے آئل گیز کے جو فیپٹی پرسنٹ ہے اس پر عمل درامت ابھی تک نہیں ہوا ہے لہذا ہم تو کہتے ہیں کہ مزید آئینی ترمیم ہونا چاہے اس کے لئے جو مزید آئینی بننا چاہے اسے بھی ہمارے جو قومے ہیں پشتون بلوز سندی سراکی مطمئن نہیں ہیں اس خشمیمی میں کوئی کبھی رہنا چاہے کہ بس اٹاروی ترمیم ہو گیا لہذا قومی وعدتیں فیڈریٹرنگ یونٹ یہاں کے جو اقوام میں وہ مطمئن ہو چکے ہیں بلکل نہیں ابھی جو پشتون نوجوان پیٹی ایم کے شکل میں جو ابھی وہ جوشلہ طرز پر جو جو سیاست کر رہے ہیں جو اپنے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو کسے یہ کر رہے ہیں اس وجہ سے جو ہمیں تو پرانے والے صبح مختاری بھی اس پہ عمل درامات نہیں ہو رہا ہے کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں آپ مجھے کس کی ڈیمانڈ آئی ہیں کس کی آپ ڈیمانڈ کا بھی آپ نے ذکر وہ منظور پشتین کی بات منظور پشتین کے جو ابھی پیٹی ایم والے جو ہیں جو ابھی ایک تحریک چلا رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی فوراں جو ہیں آئینی ترمیمی کمیٹری بننا چاہے اس پہ کام کرنا چاہے جو ہم لوگوں کا ضرورت ہے ایک سال مباشر کر لیں جبیسی کیونکہ ہمارے میں نے جب سپیلسمنٹ کا ضرورت ہے جب سپیلسمنٹ کا ضرورت ہے پاٹرہ کے لیے ایک ہی رات میں جویں وہ لے آتے ہیں پارمیٹر سینٹ کا اور باجائے کہ آپ لوگ پہ بعد میں آف ایر یہ بات میں ایک چیز پوچھنے چاہوں گا دیکھیں آپ مجھے ایک چیز سمجھا دیں یہ بی ٹی ایم کی آپ نے بات کی میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اس کی فنہنگ کہاں سے آ رہی ہے فنہنگ کہاں سے آ رہی ہے کیپلس پرٹھی کی کہاں سے آ رہی ہے مجھے تو fil10 Andwith پھنڈنگ کون کر رہی ہے اس کو اوام دے رہ رہے ہیں میں نے آپ صوال کیا تریکنساب کے کہاں سے آتے ہیں نال کی کہاں سے آتے ہیں آپ پیٹی ایم کی فنڈنگکو دیفنڈ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مائز اٹھا لو وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر جو وہاں پر کام ہوئے ہیں جو لاپتال ہو گئے ہیں اس کو بازیاب کرا دو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس دوسری طرف نکل پڑے حسنان خان کاکر صاحب بہت شکریہ آپ کا سینیٹر حسنان خان کاکر صاحب پشتنخواہ ملی آمی پارٹی صاحب کا تعلق آپ صوبائی صدر بھی ہیں سینیٹر گیان چند صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور دسٹک پریزیڈنٹ ہیں اللہ تھرپارکر کی آلت جو وارٹر پلانٹ ہے اس کے علاوہ بھی ترقی دے اللہ آپ لوگوں کو کہ وہاں پر تھرپارکر مزید بھی کام کریں بہت شکریہ رانو بشر صاحب اینکر پرسن تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ایک بات آخر میں کہنا بہت ضروری ہے جہاں ہماری قومی سلامتی ہمارا نیشنل انٹریسٹ ہو اگر اس کو کوئی متاثر کر رہے اسے سب کو کنڈیمٹ کرنا چاہیے ماضی کے ترخ تجربات سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے کیونکہ ماضی کے ترخ تجربات مستقبل کی راہیں ہموار کرنے کی وجہ بننا چاہیے یہ ماضی کے ترخ تجربات مزید تلخی پیدا نہ کریں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل فورسز ہو ان کو مل بیٹھ کر پاکستان کی سلامتی کی بات کرنی چاہیے جس طرح مبشر صاحب نے کہا فورت جنریشن وارفیر کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرین امریکن ایف ایک ڈاکٹرین اس میں ایک چیز بڑی واضح لکھی ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ ہے فورت جنریشن وارفیر جس میں واضح طور پر لکھا ہے فوج کو اور پولیٹیکل فورسز کو آپس میں ٹکرانا یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے جس ایجنڈے کی تقویت کے لیے کام کیا جا رہا ہے جو بھی اس طرف سے کوشش کر رہا ہے پاکستان کی سلامتی جہاں پر متاثر ہوگی یہ عوام ان کا گریبان پکریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ